اسلام علیکم بیوز کیسے ہو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو نیو شٹ سلائے کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے ہوتی ہے یہ نیو سٹائل میں ہے یہ دیکھیں یہ اس کا گلہ چپس پہ کٹ کے ایسے سلائے لگا لی ہے اب میں اندر والا کپڑا اس کا کٹنگ کروں گی ایسے کر کے ہلکا سا کپڑا چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے کٹ لگا لیا ہے یہاں پر بھی ہلکے ہلکے کٹ لگانے ہیں ایسے پریس کر لینا ہے فولڈ کر کے یہ ایسے ہو جائے گا فولڈ کرنے کے بعد پریس کر کے بلکل نیٹ بن گیا ہے اب ہم اس کے درمیان میں پٹی یاد کریں گے یہ والی پٹی میں نے کچھے دھاگے سے ایسے کر لی ہے ابھی ہم سلائے لگا کے اس کو پکا کروں گی ایسے کر کے پہلے سلائے لگاؤں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر پٹی لگاؤں گی ایک اپروڑری والی پٹی ہے جو ٹیشو پہ کھڑھائی ہوئی ہے ایسے کناری پہ سلائے لگاتے جانا ہے بلکل کناری پہ ایسے یہ نکڑ پکا کرنے کے بعد دھاگا کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ درمیان میں کپڑا ایڈ ہو گیا ہے اب یہ امبرولڈی والی پٹی لگاؤں گی میں اس کو فولڈ کر کے ایسے رکھتی جاؤں گی پٹی کو میں ہلکا سا دھیلا رکھوں گی لوز رکھوں گی کیونکہ جب میں دوبارہ اسے پٹی کو فولڈ کروں گی تو اس میں کھچاؤ نہیں آئے گا اگر آپ اس کو کھینچ کے لگائیں گے دھیلا نہیں رکھیں گی تو آپ سے یہ پٹی بلکل صحیح نہیں لگے گی یقیناً آپ کو یہ گھلا یہ شرٹ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ گھلا پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں ایسے باریک باریک سلائے لگاتے جانا ہے فولڈ کر کے اب گلائی شیپ میں میں اسے فولڈ کروں گی یہ دیکھیں ایسے تکون بنانا ہے ہلکا سا پٹی کو کھینچ کے نہیں لگا رہی میں کھینچ کے لگانے سے صفائی سے نہیں بنتی یہ دیکھیں اب میں دوسری طرف سے اس کو فولڈ کر کے اس کے کناری پر سلائے لگاؤں گی یہ جو تکون ہے اس کو فولڈ کر لینا ہے ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے اس کو فولڈ کر کے سلائے لگاتے جاؤں گی میں آپ بھی اگر ایسے کوئی گھلا بنانا چاہیں تو جیسے میں بنا رہی ہوں سیم ایسے بنانا ہے اور پٹی کو کھینچ کے نہیں لگانا اب تکون شیپ میں اس پٹی کو فولڈ کرنا ہے جیسے کہ پہلے پٹی لگا چکی ہوں میں ایسے کر کے ایسے پکا کر کے درمیان میں سلائے لگا کے تاکہ ہماری سلائے بیٹھ جو کونہ میں نے بنایا ہے وہ والا ایسے فولڈ کرتے جائیں اور سلائے لگا لیں یہ دیکھیں اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے جو دوبارہ میں فولڈ کر رہی ہوں اب اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے یہ ٹیشو ہے یہ کھینچنے سے خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا گلہ بن کر تیار ہے اب میں شولڈرز چیچ کروں گی یہ دیکھیں ایسے شولڈرز چیچ کرنے کے بعد یہ پٹی نہیں ہے دونوں یہ دو چاکوں کے پٹی لگے گی فٹنگ والی جگہ پر ایسے اس کے اوپر میں یہ تکون شیپ میں میں نے ٹکڑیاں کاٹ کے رکھی تھی یہ اب میں اس کو تکون شیپ میں بنا کر رکھ رہی ہوں پٹی کے اوپر پھر اس کے اوپر ایک پٹی ایڈ کروں گی اسے فولڈ کروں گی یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ نیچے سے سلائی چھپ جائے گی ہماری اس کے بعد میں اس کو بازو سے سٹیچ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بازو ہے ایسے کر کے یہ دوسری پٹی ہے یہ بازو سے سٹیچ کرنے کے بعد یہ چاک والی جگہ پر لگے گی فٹنگ والی جگہ پر ایسے کر کے یہ لگ چکی ہے اپنا شولڈر کے درمیان سے رکھ کر سلائی لگاؤں گی ایسے لگے گی یہ یہ دیکھیں یہ شولڈر کے میں درمیان میں رکھتی ہوں ایسے کر کے یہ ہلکا سا کٹ لگایا ہے درمیان میں تاکہ بلکل برابر بازو لگے ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے لگاتی جاؤں گی میں یہ فٹنگ والی پٹی ہے جو کہ بازو سے ٹیچ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے ایسے کر کے فٹنگ والی جگہ پر ہے ایسے کر کے یہ سلائی لگا لی ہے اسی طرح یہ دوسرے کندے سے بھی لگا لینی ہے ایسے کر کے ایسے کر کے لگاتی جاؤں گی یہ بلکل برابر لگے گی یہ میں نے ناپ کر کٹنگ کی تھی چاک والی جگہ سے زیادہ نیچے نہیں آئے گی جہاں ہماری چاک ہے وہی پر ہوگی یہ دیکھیں یہ سلائی اب میں فٹنگ والی سلائی لگاؤں گی بازو میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ بازو کے آگے میں تکون شیپ میں ٹکڑیاں لگاؤں گی دیکھیں یہ ہماری بازو تیار ہے لگ چکی ہے فٹنگ والی جگہ سے سلائی نہیں لگائی اس کے بعد میں بازو کے یہ سموسے ٹائپ کی ٹکڑیاں بنا کر لگاتی جاؤں گی تکون میں یہ ڈارک محرون کلر ہے جو کہ اس میں لگا ہوا ہے پھول جیسے کلر کی ایسے کر کے لگاؤں گی یہ بازو کے آگے ہیں میں نے بازو کے ٹھٹنگ نہیں لگائی تھی کیونکہ میں نے یہ ٹکڑیاں لگانی تھی بلکل ایک سائیڈ پہ رہی اس کی رخ دینا ہے جہاں پر ایسے کر کے یہ دیکھیں اور ایک سائیڈ کی ہی بنانی ہے سیم اوپر والی پٹی کو نہیں کھینچنا ہے ورنہ دوسری سلائے لگاتے ہوئے جھول آئے گا اس کی اندر ایسے کر کے تقریبان یہ بازو کے لگ چکی ہیں اب ہم اس کی دوسری فولڈ کر کے سلائے لگائیں گے ایسے کر کے آپ پریس بھی کر سکتی ہیں اسے لیکن میں پریس نہیں کر رہی یہ دیکھیں ایسے فولڈ کر کے سلائے لگاتے جائیں ایسے کر کے اس کی سلائے لگاتے جانا ہے اس پہ ہلکی ہلکی ایمبرویڈری بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بازو تیار ہے یہ دونوں شولڈر بھی لگ چکی ہیں دیکھیں ایسے کر کے بنی ہے یہ یہ چاک والی جگہ ہے ہماری شرٹ سلسل کر تیار ہو چکی ہے یہ بازو ہیں نیچے سے پٹی لگا کر فولڈ کر دیا تھا دامن اور چاکوں پر بارک سلائے لگائی تھی لیکینا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ